راج سبارک غلام علی خٹانہ کا کہنا ہے کہ چناب وادی کے عوام رید موڈی کو پھر سے وضاعت و عظمہ کے عہدی پر دیکھنی کے خواہاں ہیں نیوز ایٹی جے کے ایلیس سے خاص پاچیت میں غلام علی خٹانہ نے کہا کہ انسی اور پی ڈی پی نے کشمیر کے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر تھمایا اور یہ دونوں پارٹیاں پھر سے وہی دور واپس لانا چاہتی ہیں راج سابہ میں ایم پی غلام علی خٹانہ صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اگر ہم انسی کی بات کریں حال ہی میں عمر عبداللہ نے ایک بھیان دیا کہ بھارتی اجنتہ پارٹی کو کھاندان کی پولٹک سے کوئی لینا دینے نہیں بھاجپا کو اگر یہ دکت ہے تو وہ ہے جو بھاجپا کی خلاف بات کرے اس سے ان کو دکت ہے کسی کھاندان کی پولٹک سے اس کو دکت نہیں ہے یہ بیسیکلی یہ لوگوں کو غلط بتاتے ہیں ہمیں اس سے کوئی نفرت نہیں ہے کہ ایک گھر کے دس لوگ سیاست میں کیوں ہے ہمارا کھاندانی پولٹکس کا مقصد مطلب یہ رہیتا ہے وہ شاید یہ سنتے نہیں ہیں اور جہاں سمجھتے نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا دادا پارٹی کا پریزیڈن تھا میرا باپ پارٹی کا پریزیڈن ہوگا میں پارٹی کا پریزیڈن ہوں گا اور جو میرے دادا جہاں میرے باپ جہاں میرے ٹائم میں جو ٹیلنٹیڈ لوگ آئے وہ تو کبھی پارٹی کے پریزیڈن نہیں نہ بنیں گے ہم اس کو کھاندانی اب ایک ہی کھاندان سے دس لوگ پولٹکس میں ہے تو وہ تو نہیں نا اس کا رائٹ ہے وہ کون سا اپنی زندگی میں وہ کام کرتا ہے کون سی فیلڈ میں جاتا ہے دیکھئے جو جن لوگوں نے چوری کری ہے جن لوگوں نے غریب کشمیری کے ہاتھ میں کلم کے بجائے اس کو پتھر جاں اس کو اس کو بیپن دیا ہے گن دیا ہے اور الیکشن میں رگنگ کر کے اور دس دس زار ووٹ لے کے میمبر پارلمنٹ بنے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ اس طرح کی سوچ آنا ایک سنبھابک ہے پچھلے تیس سالوں میں جو چالیس ہزار مصوب جمع کشمیر کے لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کے ذمہ دار اگر کوئی ہے کانگرس ہے جا اس کا بڑا بیٹا نیشنل کانفرنس یا دوسرا بیٹا پی ڈی پی جو اس کے ذمہ دار ہیں جو یتیم بچے جو بیوائے اگر ہوئی ہیں اگر قبرستان بھرے گئے ہیں تو ان کی جو ذمہ دار ہے اور یہ خود زیڈ پلس پلس سیکیورٹی میں یہ سٹیٹ کے ایک چیکر کو ڈائیورٹ کرے وہ خواب ہے ایک ہاں آتا ہے کبھی کبھی ہم نے جو زندگی میں ایسے قائم کرے ہوں تو ہمیں بھی خواب آتا ہے تو اس میں خواب لے رہے ہیں تو اس میں اب خواب کو تو نہیں نا میں لینے کو منع کر سکتا میں کیسے منع کروں ان کو نیوزیٹین جے کلیس کے لئے بد رواسے میں سائرہ سے